اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج 26 سبتمبر 2022 ہے اور آج دن ہے پیر کا ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات حوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی سبسکرائب کر لیں ناظرین اکرام افغانستان کے حوالے سے جو اہم ترین خبریں ہیں ان کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغانستان کے پڑوسی ملک تاجکستان نے طالبان پر ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے اور افغان طالبان پر امریکی حملے کو جواز دینے کی کوشش کی ہے آپ جانتے ہیں قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جو امریکہ کے اندر نیو یارک میں اجلاس ہو رہا ہے اس اجلاس میں پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف نے طالبان پر حملہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ افغانستان کے اندر دہشتگرد موجود ہیں اور افغانستان دہشتگردوں کی محفوظ پناہگاہ بن چکے ہیں اور اس حوالے سے پڑوسی ملکوں کو اور عالمی برادری کو شدید تشویش لاحق ہے شہباز شریف نے اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ الکائدہ، ٹی ٹی پی، دائش اور دیگر شدد پسند گروہ افغانستان کے اندر پروان چڑھ رہے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی یہی بات کہی تھی اور اسی طرح سے کچھ دیگر ملکوں نے بھی افغانستان کے حوالے سے اسی طرح کی باتیں کی تھی اور امریکہ کی جانب سے بقائدہ روپورٹ بھی یہی ہیں کہ افغانستان کے اندر الکائدہ اور دائش اور دیگر شدد پسند تنظیمیں بڑھ رہی ہیں لہٰذا افغانستان میں طالبان دشمنوں کو یعنی دہشتگردوں کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں اس لیے امریکہ کو نیٹو کو عالمی برادری کو دوبارہ اپریشن کرنا چاہیے اب ایک تازہ آج خبر سامنے آئی ہے کہ جو تاجکستان کے وزیر ہیں وزیر خارجہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران الزام لگایا ہے اور یہ الزام افغان طالبان پر لگایا گیا ہے اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر جو دائش ہے الکائدہ ہے یہ پروان چڑھ رہی ہے اور اس حوالے سے روپورٹ ہیں بتایا گیا ہے یہ جو تاجکستان کے فورن منسٹر ہیں ان کا نام بتایا گیا ہے سراج الدین مہر الدین یہ ان کا نام بتایا گیا ہے انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہا گیا ہے کہ افغانستان has rapidly becoming a safe haven for terrorist groups rising concerns for the Taliban inability to control militant organizations in افغانستان یعنی افغانستان کے اندر الکائدہ بڑھ رہی ہے آئی اس کے پی بڑھ رہی ہے آئی اس آئی اس اس بڑھ رہی ہے اور اسی طرح سے دیگر انتہا پسند بڑھ رہے ہیں اور تاجکستان کو خطرہ ہے چونکہ تاجکستان کا بورڈر ہے افغانستان کے ساتھ تاجکستان کو بڑا خطرہ ہے کہ دائش الکائدہ اور دیگر شدہ پسند گروہ تاجکستان پر بھی حملہ کر دیں ناظرین اکرام اس طرح کے بیانات کا حدف ہے طالبان کی حکومت کو پریشانیوں کے اندر دھکیلنے ہیں اور افغان طالبان کہتے ہیں بلکہ افغان طالبان کی وزارت خارجہ نے اس پر شدید تحفظات کا اظہار کیا وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے کہا کہ ہمارے پڑوسی ملک اور اسی طرح سے کچھ دنیا کے ملک افغانستان کو دہشتگردی کا مرکز بتا رہے ہیں یہ غلط بات ہے اور اسی طرح سے اقوائم متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جن جن ملکوں نے ہمارے خلاف یہ اظہار کیا ہے کہ افغانستان میں دہشتگرد ہیں یہ غلط بات ہے ہم نے اپنے ملک کے اندر سے کسی بھی ملک پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے لہٰذا ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لہٰذا ہمارے اوپر الزامات لگانے بند کیا جائیں افغان طالبان کے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس طرح کی بیانات کا حدف یہ ہے کہ پڑوسی ملک بھی امریکہ کی اس سے سوچ کے اندر شامل ہو چکے ہیں کہ افغانستان پر دوبارہ ٹیک کیا جائے دوبارہ آپریشن کیا جائے دوبارہ حملے کیا جائیں افغان طالبان کے ذرائع بتاتے ہیں کہ اگر اس طرح کی حرکت کی گئی تو طالبان اس کو یعظت نہیں دیں گے اور اس مرتبہ افغان طالبان بڑی حکمت عملی بنا چکے ہیں اپنے دفاع کے حوالے سے جو حملہ کرے گا انہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور جو حملہ کرنے والوں کا ساتھ دے گا وہ بھی ہمارے غزب کا شکار بنیں گے ناظرین کام ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے افغانستان کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی لہر کی وجہ سے افغانستان میں جو مقیم سکھ تھے اور کچھ ہندو تھے وہ افغانستان چھوڑ کر وہ بھارت آباد ہو گئے ہیں بھارت چلے گئے ہیں اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچاس سے زائد ایسے لوگ جو افغانستان کے اندر سالہ سال سے صدیوں سے رہ رہے تھے جو بنیادی طور پر افغانستان ہی کے اندر پیدا ہوئے اور ان کا افغانستان ہی ملک تھا لیکن چونکہ افغانستان کے اندر دائش کے مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں امام بارگاہوں پر حملے ہو رہے ہیں اور ابھی کچھ عرصہ قبل جو سکھوں کا گردوارہ تھا اس پر حملہ ہوا تو اس وجہ سے افغانستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ بڑی پریشان ہیں اور اب سکھ کمیونٹی کے جو پچاس کے قریب لوگ تھے کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان چھوڑ کر دلی چلے گئے ہیں تو یہ ایک طرح سے افغانستان کی طالبان کی اسلامی عمارت کیلئے ایک بڑا سنگین خطرہ ہے کہ ان کے ملک کے اندر جو کلیتیں ہیں وہ اپنا ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں اور اس سے وہی چیز واضح ہو رہی ہے کہ جس طرح سے پڑوسی ملک کہتے ہیں کہ افغانستان میں دہشتگرد گروہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہاں پر اس طرح کی دہشتگردی ہے جس کو طالبان کنٹول نہیں کر پا رہے ہیں لیکن افغان طالبان کا یہ موقف ہے کہ دائش ضرور ہم پر حملہ کرتی ہے لیکن یہ دائش کو سپورٹ باہر سے ملتی ہے اور طالبان کے کچھ ذرائع نے تو امریکہ پر براہ راست الزام لگایا ہے کہ وہ دائش کو سپورٹ کرتے ہیں اور دائش جس طرح سے شام میں عراق میں جو یورپین مغربی ممالک ہیں ان کی سپورٹ سے وہاں پروان چڑھی اسی طرح سے افغانستان میں ان کو جو سابق کٹ پتری حکمران تھے جو امریکہ کے ایجنٹ تھے سیائیے کے لئے کام کرتے تھے جیسا کہ امرولہ صالح وغیرہ ان کے ذریعے سے دائش کو پروان چڑھایا جا رہا ہے کر رہے ہیں اور دائش کے بڑے بڑے منصوبوں کو ناکام بنا رہے ہیں ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے یہ خبر افغانستان کے صوبہ کندھار سے سامنے آ رہی ہے ناظرین اکرام صوبہ کندھار کی اندر افغان طالبان نے ایک ایسا اجتماعی ایک ایسی قبر پکڑی ہے جہاں پر افغان طالبان کے درجنوں مجاہدین کو شہید کر کے دفن کیا گیا تھا اور وہاں پر افغان طالبان نے بقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی ہے جہاں پر ایک اجتماعی قبر سے جو افغان طالبان کے مجاہدین تھے اور افغان شہری تھے ان کی کھوپڑیاں ملی ہیں اور ان کی ہڈیوں سے جو لاشیں تھی جو صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں ایسی لاشیں برامد ہوئی ہیں جو صرف ہڈیاں ہی ہیں اور افغان طالبان نے اس حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کندھار سے میتے دیگر صوبوں کے اندر بھی اسی طرح کی اجتماعی قبریں دریافت ہو رہی ہیں جن میں ہزاروں افغان طالبان کے مجاہدین کو اور ہزاروں افغان طالبان سے تعلق رکھنے والے عام افغان شہریوں کو اجتماعی قبروں کے اندر دفن کیا گیا تھا آپ جانتے ہیں امریکہ نے افغانستان کے اندر بیس سال جنگ لڑی اور اس بیس سال جنگ کے اندر امریکہ نے ہر جگہ پر بم برسائے اور اس کے نتیجے میں امریکہ بیس لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو قتل کرنے کا ذمہ دار ٹھیرا امریکہ نے بیس سالوں میں بیس لاکھ افغان شہری قتل کیے ان میں سے بیشتر طالبان کے لوگ تھے مجاہدین تھے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں مجاہدین کو امریکہ نے اور جو قابض فوجوں کے ساتھ دینے والی کٹھ پتری فوجیں تھے انہوں نے مل کر شہید کیا اور پھر جو مجاہدین شہید ہوتے ان کو گڑے کھوڑ کر ان میں دفنا دی جاتا تھا تو اور مجاہدین پر ظلم کیا گیا تشدد کیا گیا جو مجاہدین گرفتار ہوتے تھے ان کے ساتھ بہت وحشیانہ قسم کا سلوک کی جاتا تھا تو افغان طالبان نے بقاعدہ اس حوالے سے ویڈیو جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ افغانستان کی اندر جو اجتماعی قبریں ہیں یہ دریافت ہو رہی ہیں اور ان اجتماعی قبروں سے جو افغان شہری ہیں ان کی جو ہڑیاں ہیں وہ مل رہی ہیں ان کی کھوپڑیاں مل رہی ہیں اور ان کی لاشیں مل رہی ہیں افغان طالبان نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے بقاعدہ تحقیقات کی جائیں گی اور جنگی جرائم کے ارتکاب کرنے والے جو مجرم ہیں ان کو ان کی سزا دی جائے گی افغان طالبان سے جو افغانستان کی عوام ہیں وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ جو وحشی مجرم تھے جن میں جنرل دوستم سر فہرست ہے ایسے لوگوں کو طالبان ضرور عالمی عدالت انصاف کے ذریعے سے اپنے ملک میں لائیں ان کے خلاف اپنے ملک میں مقدمہ چلائیں اور ان کو سر عام فانسی دیں کیونکہ یہی لوگ جنگی جرائم کے مرتقب ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں دش لیلہ کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہاں پر کنٹینروں کے اندر افغانستان کے مجاہدین کو بھر کر ایک سہرہ میں لے کر جایا گیا اور پھر وہاں پر ان کی جو سہرہ کے اندر کنٹینر تھے ان کو بموں کے ذریعے سے اڑا دیا گیا ان کے اندر آگ لگا دی گئی اور ان کے اندر ہزاروں لوگ اسی طرح سے شہید ہو گئے یہ ویڈیو عام کر دیا افغانستان سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے افغانستان اردو یوٹیوب چینل لاس بھی سبسکرائب کر لیں اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ